ہندوستان میں ایک فقیر گاؤں گاؤں گھومتا رہتا تھا وہ زیادہ تر رات کے وقت سنسان جگہوں پر گھومتا رہتا تھا ایک رات وہ کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر کسی شخص کی خوپڑی پڑی ہوئی ہے وہ خوپڑی اس کے پاؤں سے ٹکرا گئی فقیر کے پاؤں کے ساتھ کھوپڑی لگنے کی دیر تھی کہ اس نے جلدی سے اس کھوپڑی کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کھوپڑی سے معافی مانگنے لگا اس فقیر نے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو اندھیرہ تھا مجھے معلوم ہی نہ پڑا اس وجہ سے میرا پاؤں آپ سے ٹکرا گیا وہ کھوپڑی ایک مردہ شخص کی تھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنا عرصہ پہلے مر چکا تھا فقیر کے ساتھ ہمیشہ اس کے کچھ شاگرد بھی رہتے تھے شاگرد بڑے حیران تھے کہ بابا جی یہ کیا اہمکانہ حرکت کر رہے ہیں کھوپڑی سے معافی مانگ رہے ہیں ایک شاگرد نے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ایک مرے ہوئے شخص کی کھوپڑی سے معافی مانگ رہے ہیں معلوم نہیں کتنا عرصہ پہلے یہ مر چکا ہے فقیر نے اداسی میں کہا یہ وقت کچھ نہیں ہوتا اگر آج یہ زندہ ہوتا اور میں اس کے سر پر پاؤں مار دیتا تو اس نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ تم سوچ نہیں سکتے میرے لیے ایک مسئبت کھڑی ہو جاتی شاگرد نے کہا اب تو یہ مر چکا ہے اب کس بات کا ڈر ہے فقیر مسکرائے اس نے کہا باہر تختی دیکھی ہے اس پر کیا لکھا ہے اس پر لکھا ہے کہ امیر انسانوں کا قبرستان ہے یہاں امیر مرد دفن ہے فقیر نے کہا اس کا مطلب ہے یہ کسی امیر انسان کی کھوپڑی ہے آج یہ زندہ ہوتا اور میں ایسی حرکت کرتا تو مجھے یہ مار دیتا کیونکہ امیر لوگ تو کبھی اپنی بیزتی برداشت نہیں کرتے طاقت والے کبھی اپنی بیزتی برداشت نہیں کرتے شاگرد ہسنے لگے اور کہنے لگے اب تو یہ مر چکا ہے تو اب کیسے کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے فقیر نے کہا معافی تو مجھے مانگنی ہی ہے اور وہ معافی ساری زندگی میں اس کھوپڑی سے معافی مانگتا رہوں گا اور ہمیشہ اب اس کھوپڑی کو اپنے ساتھ رکھوں گا فقیر اس کھوپڑی کو اپنے جھوپڑی میں لے گیا اور ہر روز جب وہ صبح اٹھتا سب سے پہلے ایک ہی کام کرتا اس کھوپڑی سے معافی مانگتا روز اس کے شاگرد کہتے کہ کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی تو فقیر کہتا معافی تو میں مانگوں گا کیونکہ یہ ایک امیر اور طاقتور شخص کی کھوپڑی ہے انسان غریب ہو یا امیر ہو طاقت والا ہو یا بھگاڑی ہو سب ایک مٹی میں مل جاتے ہیں سب ایک ہی مٹی میں مل جاتے ہیں مٹی کی ایک خوبصورت ادا ہے کہ یہ فرق نہیں کرتی کہ دنیا میں کون انسان طاقت والا ہے کون غریب ہے مٹی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے سب کو اپنا سمجھتی ہے جب اس دنیا میں امیر اور غریب سب مٹی ہو جاتے ہیں تو طاقتور ہونا یا غریب ہونا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا سب ایک خواب ہی ہے جی مٹی سارے خوابوں کو مٹا دیتی ہے اور سب کو ایک جیسا کر دیتی ہے ہم سب مٹی کے پتلے ہیں اور پتلے بنتے اور مٹتے رہتے ہیں امیر اور غریب ہونا یہ سچ نہیں ہے یہ ایک خواب ہے فقیر نے کہا سنو میرے شاگر دو میں اس کھوپڑی سے اس لیے روز معافی مانگتا ہوں کہ ایک دن میری بھی کھوپڑی کسی قبرستان میں پڑی ہوگی لوگ میری کھوپڑی کو بھی پاؤں سے ٹھوکڑیں ماریں گے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا زندگی تھوڑی دیر کا خواب ہے تھوڑی دیر کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے سب مٹنے والا ہے جی سب جانے والا ہے یہ سب خواب ہے ہم سب مٹی مٹی ہونے والے ہیں زندگی کو گہرائی سے دیکھو گے تو ہی سمجھو گے کہ سب ہی کچھ کھو جائے گا سب کچھ مٹ جاتا ہے جب سب کچھ مٹی جاتا ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو دنیا کے لیے پاگر کیوں ہوتے ہو زندگی بھی ایک خواب ہے خواب چند گھنٹو کا ہے اور زندگی اسی یا سو سال کی ہو سکتی ہے لیکن اس کہنات میں سو یا اسی سال ایک لمحے سے بھی کم ہیں اس زمین کو بنے چار عرب سو سال ہو گئے ہیں اس سورج کو بنے چھ عرب سال ہو گئے ہیں چھ عرب یعنی چھ سو کروڑ سال بیٹھ گئے ہیں اس سورج کو بنے لیکن یہ سورج اس کہنات میں سب سے نیا ہے وہ جو رات کو ہم تارے دیکھتے ہیں وہ جو رات کو ہم تارے دیکھتے ہیں وہ اس سورج سے بھی پرانے ہیں سورج تو نیا مہمان ہے لیکن تاروں کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے پرانے ہیں معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا خود سوچنے اس بڑی کہنات میں سو سال یا اسی سال کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے شاید ایک لمحہ بھی نہ ہو ایک سیکنڈ کا کوئی ایک حصہ بھی نہ ہو ان چاند ستاروں اور سورج کے لیے سو سال ایک لمحے کے بھی برابر نہیں ہے یہ جانتے بھی نہ ہوں گے کہ سو سال کا بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے سو سال ایسے گزر جاتے ہیں جیسے گھڑی کی ٹک ٹک بیٹ جاتی ہے جی ہمارے زندگی کے عوقات گھڑی کی ٹک ٹک جیسی ہے یہ ہمارے زندگی تھینکیو سو مچ اور لیو آل